موسیقی 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 جب آپ ایک جنرل ہی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے دل میں کلک کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی کو پوائنٹڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایم دی بیسٹ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم ضرور ان لوگوں سے سیکھتے ہیں مینشن کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے بات کرنا ہمارا رائٹ ہے لیکن اگر ہم کسی کو بالکل یہ کہہ دیں کہ وہ بالکل غلط ہے لیکن اس غلط سے تو سیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا کہتے ہیں کبھی ہم لوگ کیسے جج کریں جج کیسے کریں گے جب برا ہوگا تو اچھا نظر آئے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا صرف نظر آئے گا جب تک آپ کو برا نہیں نظر آئے گا آپ کو اچھا کیسے نظر آئے گا تو بہت ساری چیزیں میں وہاں پر observe کر رہی تھی اور بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا اور وہاں پر کچھ ہیلتھ کی بھی بات ہوئی تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم آنے والی جنریشن کے لیے کرتے ہیں اور وہاں پر افکورس کیسے بید یونیورسٹی ریلیونٹو آئی ٹی ٹیکنالوجی اور یہاں پہت ساری ایجوکیشن سکھائی جاتی ہیں اور میری دعا ہے کہ آنے والی یوت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ خاص یہ کہوں گی کہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے ہمارے ملک بہت ٹیلنٹیڈ ہے لیکن ہم لوگوں کو ان کو بکپ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے لکاپٹر کرنا ہے لیکن میں نے دیکھا وہ انیشیلی چیزوں میں ہلجے میں وہ کیا چیزیں ہیں یس فائنینشلی بجلی گیس پانی کچھرا بے روزگاری مہنگائی بس ہم ان جمیلوں میں سے ان کو اتنا بوش ڈالاوا ہے پہ وہ بیچاری کچھ سوچ ہی نہیں پاتے وہ کریئیٹ نہیں کر پاتے ان کی سوچ وہاں آنکہ ختم ہو جاتی ہے جب ایک ماں کہتی ہے کہ آج بجلی کا بل اتنا ہوگا بیچارہ وہیں پہ پہ اس کی ساری کسی کریئیشن وریشن دڑم بڑم ہو جاتی ہے جب اس کی وائب اس کو کہتی ہے آج یہ بچوں کا بیل یہ وہ وہ تو اس کی ساری کریئیشن ختم ہو جاتی پھر وہ اپنے بچوں کو پہتا کیا تربیہ دیتا ہے بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بڑھنے پڑھ لکھ کے انجینئر بڑھنے اس کی کئی اچھی تربیت نہیں ہوتی وہ اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتا اس کو کچھ کنسن نہیں رہتا کیونکہ ہم ڈلیور غلط کر رہے ہیں یہ کون سے ہی کرے گا کون لوگ آئیں گے آئی دونے آج ہم بات کریں گے سمجھنے والے سمجھ گئے لیٹسی میں بات کروں گے ہمارے ناظرین سے اور میں اپنے گیسٹ کی جانب چلوں گی ہمارے یہاں پر بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں اور میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلواتی ہوں اور میرا جو بھی میرے یہاں پر آتے ہیں وہ میرے لیے بڑے ہی رسپیکٹ فول ہیں افکورس میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میرے مہمان ہوتے ہیں لیکن یہ پروگرام آئینڈنس سے ریلیونٹ ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ بات ماہ تک میرے پیارے پیارے ناظرین میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بات بھی یہاں شیئر کریں ان کی دل کی بات اور یہاں پر جو گیسٹ بیٹے وہ اپنی بات کو بھی ڈیلیور کر سکے ان کو بھی بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں لیٹسی میں بات کروں گی یہاں پر ایک میرے جو اس ہاتھ پر رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہیں اور رائٹ ہینڈ پر سب سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پر ہے میراج شاہ صاحب اور ایکس جنرل سیکیٹری یوتھ کرارچی ریپریزنٹ ٹو پی ٹی آئی اسلام علیکم سلام تھانکیو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں اور اپنے گلائیں ہم آئے آپ کے پاس کیا بات ہے اچھا ماشاءاللہ دو تین اور لوگ بھی ملوالے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اچھا میرے رائٹ ہینڈ پر جو بیٹے ہیں وہ ہیں جی جی میرے پاس ہے اسد امان صاحب ہے جوائن سیکیٹری کرارچی اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کو اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر دبنگ پرسن ہے آپ تو بڑے ابھی آپ سے گفتگو چلے گی اچھا جی ہمارے بلکل برابر میں بڑے محاسوم سے بندے بیٹھے ہیں سر گئیں گی اچھا میں بڑا کمفرٹیبل زون بنا لیتی ہوں تاکہ ہر بندہ ابھی مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی پانچ منٹ ہوئی ہوگی تو پانچ منٹ میں جو ہے میں نے ان کے ساتھ اچھا کمفرٹیبل زون بنا لیے کہ اب یہ ہیزیٹیٹر نہیں ہوں گے اور بڑے آرام سے یہاں پر جو انا ہی باہر ڈیلیور کریں گے ایدر خلیل صاحب چیئرمن یو سی ایٹ سے کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھیں اب کیا کرتے ہیں اور یہ جو ہے افکورس پی ٹی آئی کو رپریزنٹ کریں اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر پلاننگ کا کیا اسلام علیکم خلیل صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا میں اندر کی بات بتا ہوں یہ سارے ہی ایک ایک یو سی سے کھڑے ہو رہے ہیں صحیح کیا یہ یہ متروپول سے متروویل سے متروویل سے خلیل صاحب اور آپ میں موامین آباد سے موامین آباد سب دیویزن اور انگی کے پاس یہ سیڈی ریگی کیا پھر گفتگو کا آگاز کریں سب سے پہلے میں ان کے ینگ جنریشن کو ایسے ریپریزنٹ بھی کریں اور یوت کے ریپریزنٹ کو ریپریزنٹنگ بھی کر چکے پی ٹی آئی کیوں جوائن کیا کوسٹین مارک سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے مورننگ شو کے پورے سٹاف کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے انوایٹ کیا اچھا پی ٹی آئی جوائن کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ وہ عمران خان صاحب تھے جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہے ان کا جو ویزن ہے ان کا جو نظریہ ہے اور ان کی جو پاکستان سے محبت ہے کمیٹمنٹ ہے اور وہ خود ایک پیٹرولیٹک لیڈر بھی ہے پرسن بھی ہے تو ان سے متاثر ہو کر میں نے پولیٹکس جوین کی آج سے تقریبا ترٹین فورٹین پہلے سٹوڈنٹ لائف میں پولیٹکس جوین کی اس وقت ہم نے پولیٹکس جوین کی جب پی ٹی آئی پاور میں بھی نہیں تھی پی ٹی آئی اتنی سٹرونگ بھی نہیں تھی اور سپیشلی کراچی اور سن کی بات کی جائے تو سن میں اور سپیشلی بچھلے چھتبیس سالوں سے اس مشکل راستے پر سٹرگل کر رہے ہیں بے شکل اور کنٹینیوس لی سٹرگل کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی ہی بات کیے تو بحیثیت نوجوان یہ میرا بھی فرض بنتا تھا کہ اگر اگر ساٹھ پہن ساٹھ جب خان جب ہم نے پارٹی جوین کی تو خان صاحب کی عمر خان صاحب کی عمر مران کھان تو یہ ہمارے لئے بڑا پراؤت کی بات ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے خلی صاحب سے بات کروں گی آپ مجھے نہیں ابھی مجھے سرپرائز انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں election میں آج ہم نے سپریشلی یوت کو رپریزنٹ کرتے بے بات کرنی تھی لیکن اب میری بات میں یوت کے ساتھ ساتھ یوت کی پرابلمز بھی اور ایک عام پرسنگ کی بھی پرابلمز آتی ہیں سر آپ بتائی گا افکور آپ الیکشن میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں نومیندہ پریزنٹ کر رہے ہیں نومیندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی تو آپ کا آگے کیا لائے عمل ہے دیکھو آپ نے انٹرڈکشن میں کچھ چیزوں کی نشاندی خود ہی کر لی ہمارے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ ایڈوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ ہم نے کافی سارا ورک کرنا اس کے علاوہ چھوٹے مسائل جیسے سیوریج کا ہو گیا جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے بیسکلی اس کے لیے ہوتا ہے جو ہماری چھوٹے مسائل ہمیں ایم پی بہت مشکل سے یہ بلدیاتی الیکشن کرواتی ہے ان کا ریکارڈ ہی اگر آپ پچھلے ریکارڈ دیکھ لے تو انہیں نے دو بار ہی الیکشن کروائے اس کے علاوہ جتنی بھی الیکشن میں بلدیاتی وہ سار اسٹیبلشمنٹ یا انہوں نے کروائے جب فوج کی حکومت میں تو اور کھراچی جیسے بڑے میٹرپولیٹن شہر ہیں تو میرے خیال سے اس میں بلدیاتی بہت زیادہ ضروری ان کی نمائندہ بہت ضروری اچھا جی ہم سر کی طرف شلتے ہیں سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ بھی پریزنٹ کر رہے پی ٹی آئی کو اور ایز الیکشن میں بھی کھڑے اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ جی انہوں نے کہ ہمیں ضروری سیوریج وگر یہ تو بلکل انیشیل ہے اور میں حیران ہوں ستر سال سے یہ پروبلیم نہیں سولف ہوئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں یقین اور شکریہ آپ لوگ چاند پہ پہ ہم واقعی وہیں کی قسم سے ہماری شپیشل منشیات ہمارے گرانڈ ویران ہو گئے منشیات والے اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ہمارا مہین آنے کا مقصد ہے اپنے یود کی بات کی ہم اس پارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جس میں تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ یود ہیں اور اس وقت نمائندگی بھی ہمیں دی گئی ہے تقریبا سکسٹی پرسنٹ کراچی میں نوجوان کو ایسے چیرمن میں موجود ہوں ایسے چیرمن میراش چیرمن یہ باقی اور بھی سارے نوجوان ہیں یہ پاکستان تیریک انصاف کی خوبصورتی ہے نوجوان کو آگے لیانا چاہتی ہمارا انشاءاللہ مشن ہی ہم سیاست میں آئے سیاست عبادت سمجھ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان تیریک انصاف میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں پلوٹ نہیں ملے گا ہمیں یہاں رخشہ نہیں ملے گا ہمیں یہاں کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا کرپشن کریں گے تو یقیناً ہمارا ایک ہی مقام ہوگا وہ جھیل ہوگا یا پارٹی سے نکھا لیں گے پاکستان تیرے گیم صاحب میں مین آنے کا مقصد یہ اور انشاءاللہ ہم یوت کے لیے بہت کچھ 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 بولتے ہیں میرے پاس بولنے لگتے ہیں ایک بندی کے اندر کی فلنگ ہوتی ہے اچھا مجھے بتاؤ شاہ کہ یوت کو آپ رپریزنٹ بھی کر رہے ہو اور نوجوان سکیم تو مجھے بھی معلوم ہے یہ ایک عام صرف نوجوان کی بات پہنچتی ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ چیز ہوتی ہی پتہ نہیں بہت تم سے دور ہے اس میں فی میل میل بھی آتی ہے تو آگے صرف یہاں تک رہنے کہ کچھ اور کریشن بھی آپ کے اندر ڈسکس ہوتی ہے اچھا ایک اور چیز ہے خلیل صاحب سے بھی ریکوست کروں گی جیسے آپ نے کہا یار اگر اف کورس میں آگیا تو میں اپنے اس ایریے کو گلدستہ بنا دوں گا یہ میری پرمیسز آ جائے گی ایسی کچھ کریشن چلی گی آپ کے دماغ آپ پیریس کی بات کریں یقینا انہوں نے لڑکانے کی بات کی بھی پیریس بنا ہو بارش وں ایک وہ پاکستان وہ کراچی جو پورے ملک کو چلاتا ہے یہاں کے مین مسائل سیورج سے لے کے بارک تک بار سے لے کے ہسپٹل تک ہسپٹل سے لے کے ہمارے پاس ایسے معاملات نوجوان نوکریوں تک یقین مانو کہ لوگوں کے پاس جب نوکری نہیں ہوگی ان کے پاس دو اپشن ان کے پاس بچتے یا تو واقعی خودکشی کر لیں یا ڈیکیٹی کر لیں ہماری کرائم کا مقصد یہ کرائم جو ہماری اضافہ ہو رہا ہے نوجوان نسل اس جانب جا رہی ہے اس حکومت میں کوئی نوکری نہیں دی بجائے کہ نوکری دینے کی ہم سے نوکری چھینی جا رہی ہے اس حکومت نے کتنے پرسنٹ یہ پاکستان نینٹی فورٹی سیون کے بعد دو مہینے میں سو روپے پیٹرول کبھی بھی نہیں بڑھا ہے کسی ملک میں نہیں بڑھا یہ واحد پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہیں سو انشاءاللہ اللہ نچاز اندگیری آپ میں ازا چیرمنز خان صاحب کے ساتھ رابی ہوں آپ نے کہا کہ وہ بہت دھرتی بھی نہیں اور وہ بکاؤ مال نہیں ایسے کہ ڈالر بننی جو عمران خان صاحب کو خرید سکیں رجی میں آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان دیرگن صاحب عمران خان صاحب کا کراچی اور سن کا میمبر بھی رہ چکا ہوں چیرمن سکارٹ کا موجودہ ممبر بھی ہوں سو میں اس کو قریب میری بیٹھے کری ہیں قریب گفتگو ہوئی ہیں ان کو فکر ہے اپنی اس قوم کی خان صاحب کے بات ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ اس کے بعد سلمان سلمان نے نہیں آنا لیکن یہاں نواز شریف کے بعد مریم نے آنا شہباز کے بعد حمزہ نے آنا زبداری کے بعد بلاول کے بعد بختاور جو بھی ہیں تو یہ اس پارٹی کو جوائن کرنے کا مقصد بھی یہ تھا اور انشاءاللہ لنی چاہز اندگیری سب کو آزمار کے دیکھ لیا ایک دفعہ پاکستان تیریک انصاف کے نوجوانوں کو اور پلس ہمارے جتنے بھی امیدوار پاکستان تیریک انصاف چیئرمن کو ایک دفعہ آزمائے ان چھوڑوں کو ان ڈاکوں کو آپ آزماتے بھی آئیں ہم نے ہم یقینا یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بلکل پیریس بنا دیں گے لیکن ہم انشاءاللہ بہتر کام کر کے لکھائیں گے یہ انشاءاللہ اس قوم سے اور اس مہا آپ سے ہمارا بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی حکومت آیا اچھے ہمارے کراچی میں کیا سمجھتے ہیں کہ پوری پچھلے کئی سالوں سے سندھ گورنمنٹ نے سٹرونگ لیول پر اپنا انڈوس کیا ہوا اور ابھی تک کسی نے اپورچنیٹی لے نہیں پایا اتنے سالوں میں تیس سال تو ہو گئے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اپورچنیٹی ملے گی آپ کا اکثریت میں مینشن ہو جائے پی ٹی آ اکثریت میں ون کر چکی ہے تو پھر آپ کا دیسیجن کیا ہوگا دیکھیں ہماری چیز یہاں ایجوکیشن کے ساتھ سے ہوگا کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے اب یہ بٹو ایک عظیم لیڈر تھا لیکن اب اس کے نام پہ چور ڈاکو یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس صوبے کو یہ پوزیٹیویٹی ہے کہ ایک اپوزیشن بھی اپوشیٹ کر رہے بٹو بلکل اس میں کوئی شرع مجھے بین ازیر بلکل وہ بھی بلکل موطرمہ واقعی قبل ہو لیکن جو موجودہ لیڈر شیپ ہیں یہ چوروں کا ٹول ہے مسٹر ٹین پرسنٹ کو کون نہیں جانتا ہے مجھے تاجب اس جماعتوں پہ ہوتا مجھے تاجب اس علماء کرام پہ ہوتا جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں کس کو نہیں پتا کہ مسٹر ٹین پرسنٹ کون ہے لیکن اس کے باوجود دون سے جڑے ہیں میں اگر غلط بندے کے ساتھ بیٹھوں تو میں غلط کلاؤں گا لیکن میرے متعلق سب پرسنٹ کسی کو یقین ہے کہ یہ شخص غلط ہے اور وہ میرے ساتھ بیٹھے یا میرے ساتھ جو بھی ہم حکومت کریں تو یقینا وہ میرے ساتھ بلکل اس گناہ میں شریک ہے چلو یہ بات آگئی انشاءاللہ اگر پاکستان تیریک انصاف کراچی سند میں آگئی تو یہ سند پورے ملک کو چلاتا ہے ستر پرسنٹ ریونی جنرلیٹ کرتا پورے ملک کو چلانے والے آج سیوریش کا نظام آق دیکھ لیں آج صحت کا نظام آپ دیکھ لیں آج آپ پارک دیکھ لیں ہماری جس یوسی سے میں ہوں اس میں ایک بھی پارک نہیں جس یوسی سے میں الیکشن لڑھ گا وہاں کوئی ڈیسپینسری نہیں وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے سیوریش کے نظام اب ہی جو بارش ہوئی ہے یہاں یہاں تک پانی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے پوری رات لوگ سو نہیں سکے یقید مانو ان کو سوبر جانا ہوتا رات پوری رات بارش ہوئی پانی نکالنے میں پتہ نہیں صحیح بلکل صحیح میں آپ کو ریل بتاؤ ہوں میرے ویڈیو ہی دیکھی ابھی پتہ نہیں کون سی لڑکانے سے اگر کوئی آبادی ہے اس میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھر سستے وستے ہوں گے اتنا بندے نے ڈرون سے بنایا سارا آبادی آدھی دیوار ڈوبی مئی ہیں اور لوگ تختوں کے اوپر تہر تہر کر رہے اور اتنی برے علاقات ہیں کہ لوگ اپنی جگہوں کو نکال رہی تھی تو وہ رو رہے تھے کہتے ہم کہاں جائیں ہم میں تو بس یہاں پر قرائے رہتے ہیں کچھ پانچ سور پہ رینٹ ہو گا کسی ہی نہیں اس طرح کی لیویل کی آبادی تھی کہ رو رہی تھی بڑیا کہ کہ کہاں جاؤں اور مجھے کون میرا خیال کرے گا میرا کوئی نہیں ہے تو میرا بڑا دل خفہ ہو رہا تھا میں کہتے ہیں چھوڑ کہاں جائیں میں ہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اس ناہل گورنمنٹ نے بلدیاتی الیکشن جو چوبیس جولائی ہونے والا تھا وہ ملتوی کیا اس پہ کے بارشے ہو رہی ہے لیکن آج تک سولہ سال سے پندہ سال سے آپ کی حکومت ہے ایک دن بھی آپ نے واقعی اس شہر کے لئے کوئی سوچا ہے آج لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا تو کس کی وجہ سے آج تعلیم کا نظام خراب ہے گورنمنٹ سکول ہے لیکن اس میں گوڑے اور گدے چیزیں بندی ہوئی کس کی وجہ سے یہ واقعی پوچھا جائے گا لوگوں نواب شاہ کاؤ چاہے کسی بھی خیرپور یا مہا عمر کو اٹھ کاؤ وہ نوجوان پوچھے گی اور یہ شعور میرے قائد عمران خان صاحب نے واقعی لوگوں کو دیا ہے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ آنے والے حکومت پاکستان تیرگن سے انشاءاللہ خلیل صاحب کی طرف چلتی خلیل صاحب آپ کورس جسرہ سر نے بہت ڈیٹیل میں جواب دیا تو جیسے پارک میں میں اکثر دیکھے جو پارک ہر بچوں کا حق ہے وہ گلیوں میں ہی ورنہ کرکٹ کھل ہوتے آپ کے سوچتے پارک کے لئے ہماری فیسلیٹیشن مائنڈ میں چل رہی کہ ہماری حکومت میں یہ کریں گے دیکھے جی جتی بہت ترکیار تھا ممالک میں اگر آپ ان کے نظر دھوڑائیں تو آپ کو سب سے زیادہ پارک ملیں گے اور سب سے زیادہ گراؤنڈ ملیں گے جہاں گراؤنڈ کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں ہسپیٹل کی تعداد کم ہوگی یہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے باہر کے ممالک سپورٹ پہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ کی یوت آرہی ہوتی ہے آپ کے پوری مل کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ساتھ آپ صحت کا مراکز بھی کم ہو جاتے ہوتا وہ جب صبح صویر اٹھتا ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے کھرکٹ کھیل ہوتا فوٹبال کھیل ہوتا ٹینس کھیل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنا فیوچر بھی بنا رہا 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 ہوتا ہیں تو ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو پارس کی آپ نے بات کی کہ پارس کی علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس سب سے اہم شعبہ تعلیم کا ہے بدقسمت یہ کہ سین گورنمنٹ بجٹ تو بہت زیادہ رکھتی ہے لیکن وہ ہمیں کئی نظر نہیں آ رہو تھا حالان کہ آپ اگر دیکھے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے وہ جو کے حساب سے ہم سے آگے چلا گیا ہے کے پی کے جو سب سے زیادہ تباہ شدہ صوبہ تھا ہمارے سامنے ہی ہیں دو آزار آٹھ سے لے دو آزار تیرے میں جو ان کی حالت ہو گئی تھی آج الحمدللہ سے وہ پاکستان ترک انصاف کی گورنمنٹ میں کافی سارے امپروو کر چکے ہیں تو یہ ایک ویجن ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھا سم دے دیں تو انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ بات ماشاءاللہ انہوں نے ایک فیوچر پلاننگ میں کچھ اچھی ایک سٹریجی بنائے گے پورے کراچی کو اگر اللہ پاک جو بہتر کرے ہم کچھ کہ نہیں سکتے کیونکہ ہر حکومت نے جس سال حاصل صاحب نے کہ انہوں نے کئی سالوں سے حکومت کی ہے تو کیا سمجھتے کہ حکومت میں آ کے یوت کے لیے اور مزید کون سے پروجیکٹ ڈسپلے کرنے ہے دیکھیں سب سے پہلے تو وفاق میں ہماری حکومت تھی آپ اسی سے اندازہ لگا لے کہ خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے باقاعدہ یوت کے لیے سکولرشپ کی پروگرام سٹارٹ کروا ہے باقاعدہ یوت کو امپاور کرنے کے لیے انہوں نے یوت لونس کا انیشیٹیو لیا پاکستان طریقہ انصاف ان کی یہ سوچ ہے یوت ہی پاکستان کا مستقبل ہے یوت ترقی کرے گا تو ہی پاکستان ترقی کرے گا تو اس کے لیے ہم نے کراچی کا پلان کیا ہو یہ کہ انشاءاللہ ہم آئی ٹی انیورسٹی بنائیں گے میر جب کراچی آئے گا پاکستان طریقہ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی کراچی میٹو پلٹن شہر کے لیے آئی ٹی انیورسٹی کو قیام بے لے کے آئی سہت کے سہولتوں کے ساتھ ہم نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف لے کے آئیں گے آئی اینڈور گیمز کی طرف بھی آئوٹ ڈور گیمز کی طرف بھی آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یود کے اوپر وہ آئی ٹی سیکٹر بے کام کرنے ہم نوجوانوں کو آئی ٹی سیکٹر کی طرف لے خود وہ کمائے بھی بزنیس بھی دے اور دوسری بات ہے ملک بھی آئی ٹی سیکٹر سے ملے گی ہمارا میر آئے گا ہمارا بیسک کراچی پر فوکس ہوگا پلان کر لیا ہم کراچی کو آئی انشاءاللہ ترکیات و شہروں کی فیرست میں لاکر کھڑا کریں گے ہمارا ارادہ کراچی میں بولٹ ٹرین چلانے کا بھی ہے انشاءاللہ تو بہت اچھا پلین ہے ہمارے پاس اور امید ہے انشاءاللہ کہ جس رہا ہم نے وفاق میں جو کام کی آپ کے سامنے احساس پروگرام یہ لوگ ہم نے کن کی پاکستانی کی 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 پاکستان طریقین صاحب کا سب سے بڑا کرنا ماتا خان صاحب کا جو یود نوجوانوں کا بلا سوت کرز نوجوانوں کو دینا اور اتنا بہا رسک نوجوانوں کے اوپر لینا کی نوجوانوں کو لاکھوں روپے حکوم کی طرح سے دینا کیوں اس لئے تا کہ نوجوان اپنے پاو پر کھڑا ہو سکتے گوڑ بڑی ایسی بات کر رہی ہوں اب حسد صاحب دیکھے گا کیسے گر جائیں گے حسد صاحب کوئی بات پہتا ہے امران خان صاحب کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی پرائم نیسٹر آتے سٹیج پہ آتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کیا ہوں چاہے وہ نون لیگ کیوں یا کہیں کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہ کہ بہا ملک میں یہ بیسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں ای وان ٹو بی کہ یہاں پر بھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے میں یہاں چاہتا ہوں سو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرا جانا ہوا اف کورس ساودیا میں نہ مجھے کوئی وائرنگ نظر آئی نہ کئی تار نظر آئی نہ کئی مجھے سیوریش کی پروبلم نظر آئی میں نے بہت ٹرابل کیا مدینے سے یہاں تک نہیں ہے وہ بکت دیکھو یار سب مطلب تنزیہ دیکھو یہ دیکھو اتنی بارش ہوئی پانی نہیں نظر نہیں آرہا اور یہ ساری چیزیں عمران خان دلیور کرتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں تو میں کئی سالوں سے تاروں کے گچھے جس سے لوگ مرتے ہیں پول میں جو لگتا ہے میں چلاتے ہیں کون بجے یہ کلیر کرے گا کون پرسن یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کبھی کئی کئی وزیت ہوا ہوگا ہم دیکھ رہے ہوتے تو وہاں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہاں گٹرو بل رہے ہیں وہاں مجھے نظر نہیں آتا تارے نظر آرہ کیسے نظام بناتے ہیں اور کیوں آپ کے بچے وہاں ایجوکیشن آسل کرے تو ہمارے بچے کس کے بچے ہیں یہ کوئی اسمان سے کجور میں توڑی اٹکیں گے بھی تو ہمارے اس کے لئے کون سوچے گا ست سا 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 آرہ آرہ یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی تارو کی بات کی بدقسمتی سے جو ملک ایٹ